نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا ویشیس کاری کرم سچائی راشتریہ سوچنا سنستان کا یہ خاص پروگرام ہے سچائی جس میں ہم ایک بار پھر آپ کو بہت بہت حریدہ سے سواگت کر رہے ہیں ہر ایک خاص پروگرام سچائی میں ہم آپ کو سرکاری خبریں دینے کے لیے تیار رہتے ہیں آپ کے گھروں میں ہم اس پروگرام کو لے کر کے آتے ہیں تو بس آشا یہی ہے کہ آج بھی آپ اس خاص پروگرام کو دیکھیں گے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کی سچائی میں پریے دوستو ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں بینالانس زاکر کے بارے میں کچھ خاص کام جو یہ منترالی دوارہ کیا گیا ہے آپ نے نام تو سنا ہوگا نچونال ارخیف سرینام جس کو ہم چھوٹے روپ میں نس کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں تو یہ نچونال ارخیف سرینام کچھ سالوں سے کچھ کام کر رہے تھے اور وہ کام دراصل یہ ہے کہ جو ان کے پاس جانکاری ہے جن کو ہم ارخیف متریال کہتے ہیں مطلب کی پرانے دستخط کیے ہوئے کاغذات اتیادی پرانے تصویرے پرانی اخبار جو بھی ایسے پرانے چیز ہے کاغذ کے ساتھ ساتھ اور بھی سامان کے ساتھ ساتھ بھی اور بہت ایسے جانکاری تو یہ تمام چیزیں نچونال ارخیف سرینام دوارہ بہت ہی جتن سے رکھا گیا ہے اور بہت ہی جتن سے سمہا کر کے اور جنتہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس کے ساتھ بھی بتایا جاتا ہے کہ اب یہ دیگیتال ہو گیا ہے مطلب اس کو آپ آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ انترنیت پر جائے تو آپ کافی ایسی جانکاری پا سکتے ہیں جیسے کی سب سے پہلے سلافن رخیسٹر مطلب کی جب ہماری سرینام دیش میں سلاف آئے تھے آفریقہ سے تو اس کے بارے میں کافی جانکاری آپ کو مل سکتا ہے یہ جانکاری نیدرنگ میں بھی آپ کو ملے گا اور ہمارے سرینام دیش کے جو نچونال آرخیف سرینام میں ہے وہاں پر بھی آپ کو مل سکتا ہے دوسری بات یہ کہ جو انڈیا سے سرینام دیش میں آئے ہوئے تھے تو انڈیا سے جو لوگ سرینام دیش میں آئے کنتراکی لوگ اس کے بارے میں بھی کافی جانکاری آپ کو مل سکتا ہے اور دوسری بات کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو ہے تو وہیں خاص کر کے بہت ساری اور بھی جانکاری جو آپ شاید پہلے بھی نہیں دیکھے ہوں گے انٹرنیت کے ذریعے بتائے بھی جاتا ہے دوستو کی ڈیپلوما آئٹ ریکنگ بھی کیا گیا ایک نیا اپلائرنگ کی شروعات جو کیا گیا تھا سم دوہزار سولہ میں دی ایفی این اپلائرنگ تو یہ میئی مہینہ میں سماپت ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیپلوما آئٹ ریکنگ بھی کیا گیا بتائے بھی جاتا ہے کہ بہت میڈ ورکرز کرسس بھی کیا گیا یہ پچھلے سال میں اور اب دھیرے دھیرے یہ اپلائرنگ بھی سماپت ہو گیا ہے آودری کندرس جو شیف ہے آفدیلنگ ایڈوکارسی این فور لفٹنگ کا تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ضروری تھا کہ جتنے بھی جانکاری ہمارے پاس ہے ہم اس کو آن لائن رکھ دیں تاکہ دنیا بھر کے لوگ اسے دیکھ سکے آگے آودری کندرس جی بتا رہی ہے کہ دیکھئے ہمارا جو لکش تھا تو یہ لکش ہمارے سرنام دیش کے جنتہ کے واسطے کافی ضروری تھا کارن کی بہت ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی جانکاری ہمارے پاس ہے ہمارے ارخیف میں یعنی ہمارے جو بھنڈار ہے اس میں جتنے بھی مطریال ہے جتنے بھی جانکاری ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملنا چاہیے اور ہمیں وہ موقع ملنا چاہیے ان کے جانکاری پانے کے واسطے اور اس لیے شریع اودری کندرس جی بتا رہی ہے کہ انہیں کافی خوشی ہے کہ اب جنتہ کی مانگ کو یہ لوگ پورا کر پا رہے ہیں کارن کی اب ان کے جو ارخیف میں آپ جائیں تو آپ کو بہت ساری جانکاری مل سکتی ہے دوستو آپ کو بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو جانکاری ہے یہ جو ارخیف مطریال ہے تو یہ ارخیف مطریال کو ہم کیسے اور بڑھاوا دے سکتے ہیں ہم کیسے اس کی قیمت کو دراصل اور بڑھا سکتے ہیں وہ ایک ہی طریقہ پر ہے کہ ہم اسے جنتہ کے سامنے پرستود کریں چاہے وہ تلفیسی پروگرام کے دوارہ ہو اور چاہے وہ اخبار کے دوارہ ہو اور خاص کر کے آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ ہم اسے اگر انٹرنیت پر رکھ سکے یا پھر کوئی پردرشن یعنی کوئی تینٹون سٹیلنگ دوارہ ہم اسے اگر جنتہ کے سامنے پیش کر سکے تو ہمیں اس بات سے بہت خوشی ہو سکتی ہے اودری کندرس جی بتا رہی ہے آگے چل کر کہ دیکھیں جو کولیکسی ہمارے پاس ہے تو یہ کولیکسی کو ہمیں پرموت کرنا چاہیے مطلب کی جنتہ کے سامنے ہمیں لے جانا چاہیے تاکہ جنتہ اسے دیکھے اور جنتہ بھی جانے کہ نیچونال ارخیف سرینامہ کے بھنڈار میں اس کے جو ارخیف ہے اس میں کیا کیا ہے ہر ایک کام کے واسطے آپ لوگ جب آتے ہیں کوئی نہ کوئی کاغذات کی مانگ کرنے کے واسطے یوں ہی کہہ لیا جائے کہ بیس سال پہلے پچیس سال پہلے پچاس سال پہلے کی جو جانکاری ہے کوئی بھی کاغذات اور اس کو پھر کھوچ کر کے نکال کر کے اور آپ کو دینے سے ہمیں کافی خوشی ہوتی ہے اور اس لیے یہ ارخیف کو اور بھی بڑھا دیا گیا ہے اور یہ ارخیف کو اب ان لائن کر دیا گیا ہے تاکہ آپ بہت ہی آسانی سے اور یہ جانکاری خود بھی ڈھونڈ کر کے اور پاسکتے ہیں کمپیوٹر دورہ بتائے بھی جاتا ہے انت میں کہ آنے والے سال میں یہ نیا اپلیرنگ کی شروعات کرنے والے ہیں مطلب کی نچونال ارخیف سرینامہ ناس جس کو ہم کہتے ہیں اور یہ نیا اپلیرنگ جو ہے اس میں بتایا جائے گا کہ کیسے آپ ارخیف مطریال کو اکھٹھا کر سکتے ہیں اور کیسے یہ ارخیف مطریال کے ساتھ آپ کو پیش آنا چاہیے کتنا حفاظت سے آپ کو اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے یہ تمام چیزیں بتائے جائیں گے بلکہ اس سے پہلے کی یہ اپلیرنگ کی شروعات ہو آپ کو بولا کر کے اور آپ کو اس اپلیرنگ کے بارے میں جانکاری دی جائے گی سمجھایا جائے گا کہ کیا کیا آپ کو اس اپلیرنگ کے دوران سیکھنے کو مل سکتا ہے آج کی سچائے میں پریہ دوستو ہم ایک اور بھی بہت ہی گمبھیر سمسیہ پر نظر ڈالنے جا رہے ہیں اور وہ گمبھیر سمسیہ دراصل یہ ہے کہ ہمارے سرینام دیش میں کچھ ویدیشی لوگ اس سمیں آئے ہوئے ہیں جو خاص کر کے حفاظت یعنی جو ہمارے سرینام دیش میں بس خرمنگ کی بات ہوتی ہے جب کہ ہمارے سرینام دیش میں آپ مان لیا جائے کہ چوری چندالی دکیٹی لوٹ مار خون خرابہ یہ تمام چیزیں جو ہوتی رہتی ہے تو اس پر ہم کیسے اور زیادہ سختی سے پیش آ سکے جس سے جس کو ہم کہتے ہیں کریمنالیٹیٹ جو آتھ کل سمچاروں میں آپ پڑھ سکتے ہیں آپ سمچاروں میں سن سکتے ہیں ہر ایک سمچار میں آپ اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں تو ایسے ہی ایک دیل خادسی جو آئے ہے اور یہ ہے برزیلیے سے کچھ خاص لوگ جو سرینام دیش میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس پرکار سے یہاں پر لوٹ مار چوری اتیاری مطلب کی جہاں تک کریمنالیٹیٹ کی بات ہے تو کس حد تک ہم کریمنالیٹیٹ کو ایک ساتھ مل کر کے یعنی دو دیش کے لوگ مل کر کے اور اس پر کام کر سکتے ہیں جس سے یہ مسئیبت سے ہم دونوں دیشوں کو خاص کر کے وشیس کر کے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دونوں دیشوں کو اس سے لاب ہونا چاہیے ایک میمورینڈم آف اندرسٹینڈنگ جو خاص کر کے دستخط کیا گیا ہے اور یہ ایم او یو جس کو ہم چھوٹے روپ میں کہتے ہیں جس میں دو طرف سے یعنی دونوں دیشوں کے طرف سے اس میں ایک سمجھاوتہ کیا جاتا ہے اور یہ ایک سمجھاوتہ ہے دونوں دیشوں کے بیچ جو بھی باتچٹ یہ لوگ آپس میں کیے ہیں وہ کاغذ پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے حساب سے اب یہ لوگ کام کریں گے دیریکٹر اوپرات شونیل دینستر جو یستیسیاں پولیسی منطرالائی کی ہے وہ ہے لوکریسیا ریدان تو وہ بتا رہی ہے کہ جو ایم او یو جو دستخط کیا گیا ہے یہ مائی کی دو تاریخ سن دو ہزار اٹھارہ میں وہ منسٹر سٹیورٹ خطراؤ جو دستخط کیے ہیں اور ان کے طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ جو فیل خید کے لوگ برسیلیے سے ہمارے سوری نام دیش میں آئے ہیں تو یہ لوگ بہت ایسے چھتر پر کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے سوری نام دیش میں اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے سوری نام دیش میں جتنے بھی لوگ جو سپاہی ہے جو فوجی ہے اور خاص کر کے جو لوگ ہر ایک پرکار سے کوشش کرتے ہیں فیل خید کو برقرار رکھنے کے واسطے تو انہیں کیا کیا جانکاری ہونا چاہیے یہ لوگ کو بہت یہ مضبوطی سے پیش آنا چاہیے اور کیا کیا چیزیں انہیں ضروری ہیں یہ کا اماسہ دیور ہے وہ بھی بتائے ہیں کہ دیکھئے ایک بہت ہی وشیس کام ہمیں کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ہم دونوں دیشوں کو ایک کتریت ہونا ہے سب سے پہلے اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس جو گیان ہے آپ کے پاس جو بھی سیکھ ہے جو آپ ہمارے دیش کے ان لوگوں کو دینا چاہتے ہیں جو ہمارے دیش میں شانتی رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں تو وہ لوگ اور کیا سیکھنا چاہتے ہیں اور انہیں کیا سیکھانا ضروری ہے برزیلیہ کا جو اماسہ دیور ہے وہ آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ہم نے انتر نچوناو یعنی انتر راشتری اسطر پر کوشش کی ہے جنتہ کی سیوا کرنے کے لیے جنتہ کی مدد کرنے کے لیے اور نہ صرف جنتہ کی بلکہ ہر ایک دیش جو ہم پر پکار کرتے ہیں جو ہماری مدد کی مانگ کرتے ہیں تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اس دیش میں جا کر کے وہاں کی جو سپاہی ہے وہاں کی جو فوجی ہے اور وہاں کے جو انیے لوگ ہیں جو فیل خید کے چھتر پر کام کرتے ہیں تو انہیں ہم لوگ جا کر کے اور سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں اور شکشہ دیتے ہیں کہ کس پرکار سے آپ لوگوں کو حفاظت کا کام کو کرنا ہے ایک سوال جب کیا گیا خاص کر کے سرینام نیش کی جو ستیتھی ہے سرینام نیش کی جو پوسیتسی ہے اس کے بارے میں اور خاص کر کے سائبر کرائم کے بارے میں تو یہ ریدان اس پر وشیس بات جو سوال پر جواب دی ہے لوکریتسیا ریدان جو دیریکٹیور ہے اوپرا چونیل دینستہ کے یستیتسی ایم پولیسی منترہ لئے کے پاس وہ بتا رہے کہ دیکھئے ہمیں نہیں پتا کہ ہم کام ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں بلکہ جہاں تک کرمینالیٹیٹ کی بات ہے کہ مان لیا جائے لوگ انٹرنیت پر جاتے ہیں تو انیک پرکار کی باتیں ان کے دماغ میں آتے رہتے ہیں کہ ہم کس پرکار سے کہیں چوری کر سکتے ہیں کہیں پر ہم ڈاکہ ڈال سکتے ہیں یا کسی کے پاس ہم کچھ بھی کرمینالیٹیٹ کے چھتر پر ہم کر سکتے ہیں کوئی بھی غلط کام کے بارے میں یہ لوگ سوچتے رہتے ہیں اور اس لئے یہ خاص کر کے یہ ریدان جی کہتے ہیں کہ دیکھئے ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے سرینام دیش میں چاہے وہ کاپ ایس ہو یعنی جو سپاہی ہمارے دیش میں ہے چاہے وہ بیرو نچھنال فیل خیت ہو چاہے وہ دفینسی ہو ہمیں مل کر کے اور کوشش کرنا چاہیے اس کام کو صحیح روپ میں کرنے کے واسطے کارن کی بہت ساری خرچہ کی بات ہے اس میں آپ کو کچھ ینگتر کی آوشکتہ بھی ہوتی ہے اور جو بھی چیز ہمیں ضرورت ہوگی ہمیں بتانا چاہیے ان برسیلیے سے آئے ہوئے مہمانوں کو تاکہ یہ لوگ بھی اپنی طرف سے کچھ مدد بھی کر سکے آج کی سچائی میں پریے دوستو ایک آخری خبر آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں اور وہ خبر دراصل یہ ہے فولکس خزونتہیت منترالائی کی اور سے بتایا جاتا ہے دوستو کہ ہمارے سرنام دیش کے جو سرنام سے تانت ہیل کنگ فرین خنگ ہے تو یہ لوگ پریچائے کرنے کے واسطے منسٹر کے پاس گئے ہوئے تھے فولکس خزونتہیت کا جو منسٹر ہے انتوان ایلیاس ان کے دفتر میں یہ لوگ گئے ہیں اور وہاں پر یہ لوگ بات کی اور خاص کر کے ایک پرستاؤ ایک پلن ان کے سامنے لوگ رکھیں کہ ہمیں کس پرکار سے اور آگے کام کرنا چاہیے تانت ہیل کندخ خبید پر ایک تانت ارس ہے جس کا نام ہے نیما یزدانی تو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم نے نیا منسٹر ایلیاس سے پریچائے کیے ہیں ان کے سامنے ہم نے اپنا پرستاؤ رکھے ہیں کہ ہمیں کس پرکار سے کام کرنا چاہیے اور جہاں تک خبید کی بات ہے تو جو کنست خبید جنتہ کی ہوتی ہے وہ تو الگ بات ہے بلکہ جو اپنا خبید ہے تو اس کو ہم کیسے اور بھی حفاظت سے رکھ سکے ہم کیسے اسے سمحال کر کے اور جتن سے پیش آسکے اس کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے آگے یزدانی جی بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ہمیں کس پرکار سے خاص کر کے اس پلان کو اور بڑھاوا دینا چاہیے ہم یہ پلان کو کیسے پورا کر سکتے ہیں کیسے ہم اعتفور کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے منسٹر سے بھی بات کی ہے تانت ارٹس یزدانی آگے بتا رہے ہیں دوستو کہ جو پلان ہم نے دی ہے منسٹر فن فولکس خسونت ہے ان کو ہم نے بھی بتایا ہے کہ دیکھئے آپ کو جاننا چاہیے کہ تانت ارٹس کے چھتر پر جو بھی کام کاج ہوتا ہے جو بھی چیزیں ہمیں کرنی پڑتی ہے جتنا خرچہ کی بات ہوتی ہے اور جتنا بھی ینتر کی بات ہوتی ہے تو ان تمام چیزوں کی جانکاری آپ کو منسٹر کے حیثیت سے بھی ہونا ضروری ہے منسٹر ایلیس آگے بتا رہے ہیں دوستو انت میں کہ دیکھئے ہمیں بہت خوشی ہے اس بات سے کہ ایک فرین خنگ ہمارے پاس آئے ہے سرینام سے تانت ہیل کندخ فرین خنگ اور یہ لوگ کے پاس ہمارے سامنے رکھیں ہمارا اب یہ کام ہے کہ ہم دیکھیں کس پرکار سے ہم ان کے پرستاؤں پر کام کر سکتے ہیں اور کس پرکار سے ہم اس پرستاؤں کو لے کر کے اور سرکار کے سامنے رکھیں تاکہ ان لوگوں کی مانگ ہم پورا کر سکے ایک بار پھر آج کے لیے ہم آپ کو دھنیواد کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خاص پروگرام کو آپ نے دیکھے سنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے آپ تو خود جانتے ہیں کہ ہر ایک پرکار سے آپ جانکاری پاتے رہتے ہیں کہ سرکاری خبریں آپ کو ہر ایک پرکار سے دیئیں جاتے ہیں بلکہ نیچونال انفرمالسی انسیٹیوٹ یعنی راشتری سوچنا سنستان ایک الگ طریقہ پر یہ خاص پروگرام کو لے کر کے جس میں انیک پرکار کی جانکاری آپ کو ہم دیتے ہیں آپ کی گھروں میں لے کر کے آتے ہیں اس لیے ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھنے سننے کے لیے دھنیواد ہم پھر آپ سے ملیں گے ہر ایک کو ہم کہنا چاہتے ہیں نمسکار اور دھنیواد اسی طرح آپ نے دیکھے راشتری سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیواد اور نمسکار موسیقی